اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بہت ہی گھریلو اور مفیر ٹوٹکے پھلوں اور سبزیوں کو تازہ کس طرح رکھا جا سکتا ہے فریج میں سبزیاں اور پھل پلاسٹک کے بیگ میں رکھنے کی بجائے آپ ایک کارٹن کا بیگ بنا رکھیں اور اس میں ان سبزیوں کو رکھیں اس سے آپ کی سبزیاں زیادہ دے تک محفوظ رہیں گے آپ چہرے کی رنگر کو کس طرح دودھ کی طرح سفیت کر سکتے ہیں چنے کی ڈال کے پانی سے چھے دن مو دھویں آپ کے چہرے کی سامی رنگت پہلے کی طرح دودھ جیسی سفیت ہو جائے گی نوے سال تک سردرد نہیں ہوگا ایسا کون سا عمل کیا جائے جس سے نوے سال تک ہمارا سردرد نہیں کیا جائے ہوگا نہار مو ماتھے پر بادام کا تیل لگایا کرو نوے سال تک سردرد نہیں ہوگا رومالوں سے چکنائے کا خاتمہ اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے چکنائے لگ جاتی ہے رومالوں کے اوپر کوکنگ اویل یا کوئی بھی اویل استعمال کرو تو اس کے لئے کچن میں روٹیاں براتے وقت جب رومالوں کے اوپر چکنائے لگ جاتی ہے تو اس چکنائے کو ختم کرنے کے لئے لائہ بوئر سابون سے دھولیں اور چکنائے ختم ہو جائے گی یہ شرطیا ہے آپ اس کو عزمار کر دیکھیں کیونکہ میں نے خود بھی یہ کیا ہے بوسر کھانے میں زنگ کے داگ بوسر کھانے میں زنگ کے داگ لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ بوسر کھانے میں کپڑے کو سرکے میں ڈیبور کر فرش پر اور سنکھ میں رگڑے تو اس سے زنگ کے داگ ختم ہو جائیں گے کپڑے پر نیل کے دھبے اکثر کپڑے دھوتے ہو جب آپ وائٹ کپڑے نیل میں دالتے ہو تو وہ دھبے دھبے سے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ کپڑے کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانے میں نمک اور کاشک سوڑا ملائک کے کپڑے کو اس کے اندر ڈالے تو اس سے نیل کے داگ نہیں لگتے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائیے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں